اوکی گئیز السلام علیکم this is Mr. میبر اور آج میں آپ کو میرے پر خاص کہ ایک ایسے شہر کا تعریف کروانے جا رہا ہوں بلکہ ایک ایسی شخصت کا تعریف کروانے جا رہا ہوں جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر ہم بات کریں پاکستان کی آزادی یا پھر اگر ہم بات کریں انگریزوں سے آزادی تو ان کا نام سرہ فیرس داتا ہے ان کو The Freedom Fighter کے نام سے جانا جاتا ہے سندھ کے پہلے مسلم بیلسٹر ہونے کا شرف حاصل ہے بدقسمتی سے 45 سال کی عمر میں وہ پاکستان کے آزادی سے پہلے ہی اس فانی جہان سے گزر گئے ورنہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کی آزادی کے وقت وہ زندہ ہوتے تو قائد ازر محمد علی جنا لیاقت علی خان کے بجائے غلام محمد بھلوڑی بھرت رئیس غلام محمد خان بھرگڑی پندرہ جولائے اٹھانہ سو ٹھٹھٹر میں ڈنگان بھرگڑی شہر میں پیدا ہوئے اور نو مارچ انیس سو چوبیس میں پینتالیس سال کی عمر میں وہ ہم سے پچھڑ گئے بھرگڑی انڈیا نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کا حصہ رہے قائدت محمد علی جنا کے بہت ہی قریبی دوست بھی تھے اور پولٹیکل ایکٹوزم میں قائدت محمد علی جنا ان پر کافی بھروسہ رکھتے تھے بیرسٹر رئیس غلام محمد بھرگڑی کی زندگی کے حوالے سے محمد حاشم لگاری کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں آپ تفصیل ان کی زندگی اور ان کی قدمات کا جائزہ لے سکتے ہیں تو جی بالکل غلام محمد بھرگڑی کی بات ہو رہی ہے اور رئیس غلام محمد بھرگڑی کہ آج آپ کو ہم حوالی گھومانے جا رہے ہیں وہ رہائشگاہ گھومانے جا رہے ہیں یا وہ پیدائش کا شہر گھومانے جا رہے ہیں جہاں پر وہ پیدا ہوئے جہاں پر پلے بڑھے کہ دونوں کی دونوں اس وقت کھندر بن چکے ہیں اور جب ہم اتنی بڑی شخصت کا نام لیتے ہیں تو شاید ہمارے ذہنوں میں ہوگا کہ یہ بہت اچھا شہر ہوگا بہت بڑا شہر ہوگا ان کی رہائشگاہ جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہوگی وہ بلکہ شاندار تھی لیکن اس وقت جب ہم آپ کو گھومائیں گے تو آپ کو بہت خوبی انداز ہوگا کہ ہمارے اتنے بڑے کردار اور پھر ان کرداروں کی جو نشانیاں ہیں وہ ہم کس طرح کھندر نما بناتے چاہ رہے ہیں یہ ہے ڈینگاڑ شہر ڈینگاڑ شہر کا تعلق زلہ میرپرخاز سے میرپرخاز کے تعلقات کوٹ غلام محمد کی جی ایم تعلقہ میں یوسی ڈینگاڑ آتی ہے لوگ جو ہیں کافی سادہ طبیعت ہیں سادہ لباس ہیں دیکھا جائے تو کوئی خاصی طرح کی نظر نہیں آتی اس شہر میں کیونکہ اس کے روڈ اور اس کی جو انفرسٹرکچر وہ بتاتا ہے کہ یہ ابھی بھی یہاں پر درکیاتی کاموں کی بہت ضرورت ہے موسیقی 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 میں اس وقت جس حویلی کے سامنے کھڑا ہوں یہ ہے گلاہ محمد بھرگری کی حویلی اور یہ گلاہ محمد بھرگری جو کہ پاکستان کے پیرسٹر تھے یہ ان کی حویلی ہے وہ تو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن بھرگری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس دینگاڑ شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور دینگاڑ شہر کی بھرگری کمیونٹی بہت ہی پڑی لکھی کمیونٹی ہے جو کہ اس وقت بھی سندھ میں سوشلزم اور سوشل ایکٹویزم کر رہی ہے یہاں کے بھرگری جو نوجوان ہیں وہ گلاہ محمد بھرگری کو یاد کرتے ہیں ہر سال ان کی برسی کے پروگرام انکار کیے جاتے ہیں اور یہ بدرسور یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہ جو حویلی ہے اس کا جو لکھ ہے وہ خندر ہے اور یہ حویلی بلکل خندر بن چکی ہے موسیقی موسیقی اس غلام امن خان بھرگری کے حوالے سے اس کی بڑی تاریخ ہے اس برسگیر کے حوالے سے یہ کھڑکوڑا منا غلام امن خان بھرگری ادھر کے مطلب کیا بتائیں آپ کو بہت بڑے بہترین کی سمجھے آدمی تھے اور اس کی بڑی قربانیاں ہیں پاکستان کے حوالے سے اس کی بڑی جدو جہادیں اس کی ایک مشہور بہت ہے جس کے لیے جب وہ قائدت محمد علی جنہ کے مطلب اس کے پاس جاتے تھے یا ان کے حویلی پہ جاتے تھے تو اس جگہ پہ بات اینڈ ہو جاتی تھی قائدت محمد علی جنہ اور فاطمہ جنہ اس کے لیے باہر گیٹ پہ آتے تھے مطلب اتنی بڑی ہستی اور بڑی شخصیت تھا غلام امن خان بھرگری اور اس کے حوالے سے ہمارے پاس ادھر ہر سال اس کی ورسی بھی ہوتی ہے اس کے غلام امن خان کے حوالے سے بھی ہوتی ہے غلام امن کے والد صاحب غلام مصطفیٰ اس کے حوالے سے بھی ہم نے ایک پروگرام ابھی کچھ دن پہلے ادھر کیا تھا اپنا ڈنگان بھرگری میں آگے بھی سندھ میوزیم ہیدر آباد میں بھی اس کی ہر سال ورسی ہوتی ہے ہر سال تقریب ہوتی ہے ہمارے جو شوشل لڑکے ہیں بھرگری کمیونٹی سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ بڑے تعداد میں وہاں جاتے بھی ہیں ہر سال انشاءاللہ آگے بھی اس کو بڑھائیں گے اس کی زیادہ سے زیادہ اس کی جو ہے اپنا اس کی حوالے سے ہم پروگرام بھی کریں گے اگلے سال بھی انشاءاللہ ہم نے ہمارا پروگرام میں کے اس مرتبہ ہم نے کچھ چھوٹے پائمانے پہ اس کی ورسی کی تھی اس کے باپ کی اور آلد صاحب کی اور اگلی مرتبہ انشاءاللہ بڑے بڑا ایک پروگرام بنائیں گے انشاءاللہ یہاں کی فیمیلز بھی پڑھتی ہیں اور یہ سارا گولاموں بھرگری کی جو پرورش تھی جو جو پولیٹیکل آویرنس تھی لوگوں میں فیلانے کی وجہ سے ہی یہ ہوا ہے تو آپ کو گولاموں بھرگری کی حویلی ہم نے دکھائیے اور امید ہے کہ آپ کو گولاموں بھرگری کی حویلی اور ساتھ میں لوگوں کی تاثرات جو آپ نے سنے اس سے خوش آپ کی نولیج بڑی ہوگی کہ سندھ کے پہلے بریسٹر آکھے رہتے کہاں تھے اور وہ شہر کونسا تھا اور اس شہر کے حالات کیا ہے تو تھینکیو سو مچ پور وچنگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے دوبارہ کسی اور بھی لوگ میں